بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو سب سے پہلے ہم اپنے صحت کا خیال رکھیں صحت ہے ہمارا ہلتھ اچھا ہے تو ہم کام بھی کر سکتے ہیں پیسے بھی کما سکتے ہیں اگر ہمارا ہلتھ ٹھیک نہیں رہے گا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس لیے ضروری ہے کہ اپنا ہلتھ کا خیال رکھیں جی جی ام سی منیجمنٹ نے لمحہ بلمحہ ٹائم ٹو ٹائم ہمیں انسٹرکشن دے رہے ہیں صحت کے حوالے سے منسٹری آف کوئیت جو میسج کنوے کر رہے ہیں اور جی جی ام سی منیجمنٹ سے ہمیں بحبر رکھے ہوئی ہیں ضروری ہے کہ اس پر ہم عمل کریں اور جو چیز ہمیں پروائیٹ کی ہیں جی جی ام سی منیجمنٹ نے مثلاً ماسک گلاوس سینٹائزر ہم ان کو بقیدہ کی سے یوز کریں اپنے استعمال میں لائے تب ہم کرنوائرس سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز عزیز دوستو آپ جانتے ہیں کہ اس مرض کا ابھی تک کوئی میڈیسن تیار نہیں ہوا اور نے کوئی ویکسین تیار کی گئی اس کا صرف اور صرف احتیاطی تدابیر اپنا کر ہم اسے بچا جا سکتے ہیں یعنی ہمیں چاہیے جس جگہ ہم رہش وزیر ہیں اب اپنے روم وغیرہ سفائی کا خاص خیال رکھیں اپنے کچن کا خاص خیال رکھیں اپنے واش روم کا خاص خیال رکھیں سافر ہے ہر چیز اپنے بستر اپنے اپنے کھانے پینے کی چیزیں یعنی ہم صاف ستر استعمال کریں تو انشاءاللہ ہم اسی طرح کورنوائرس کو بھی شکست دیں گے انشاءاللہ میرے دوستو یہ بہت ضروری ہے یہ ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے ہم بقائدگی سے اپنا ہاتھ مو دولیا کریں سابون سے اور صاف ستر رہیں اور ایک دوسرے سے یعنی بہت زیادہ قریب آنے کی کوشش میں کریں اور ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملائے کیونکہ یہ ویرس ہوا کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں اور یہ صرف ناک کے ذریعے اور مو کے ذریعے اندر جاتی ہیں اور پھر انفکشن پیدا کرتی ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ماس بقائدگی سے استعمال کریں اور ہاتھ مو دوئے اور کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط کریں عزیز دوستو اگر آپ میں سے کسی کو کھانسی ہے نزلہ زکام ہے تو آپ تھنڈا پانی مت پیئے اور گرم پانی استعمال کریں اگر آپ میں سے کسی کو بہت زیادہ نزلہ ہے تو گرم پانی میں وکس ڈال کر اس کا اسٹریم لے لے تو انشاءاللہ ہم اس وائرس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یعنی تھنڈے پانی تھنڈے پانی کا استعمال کم کریں یعنی گرم پانی پیے اس دوران جب تک یہ وائرس موجود ہیں تو ہم ان کو شکست دیں گے انشاءاللہ اور جی جی ایم سی منیجمنٹ ہمیں ہدایت وقتاً فوقتاً جا رہی کرتی ہیں ہم اس کے اوپر عمل کریں یعنی رہائش کی جگہ پہ اور روم میں اسٹے کریں یعنی بے غیر ضرورت باہر نہ جائے بہت دور نہ جائے یعنی گوم پھیرنے کی کوشش نہ کریں تو یہ احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہے اور ہم اس کے اوپر قابو پاسکتے ہیں ناظرین کرام آپ جانتے ہیں اس وائرس کا تو پہلے بینگ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا علاج ابھی تک نہیں ہے تو احتیاطی تدابیر آپ نہ کر انشاءاللہ لزی اس پر قابو پاسکتے ہیں اللہ توارک وطالہ ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ